بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادِ قَالَ وَلَا الْجِهَادِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاتِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ رواح البخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے دن میں آمال اتنے محبوب نہیں جتنے ان دس دنوں میں محبوب ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ دوسرے دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں فرمایا جہاد سے بھی زیادہ مگر اس صورت میں جہاد زیادہ محبوب ہے جب آدمی اپنی جان مال لے کر نکلے اور کوئی چیز بھی واپس نہ لائے اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ذلحجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی کو ان دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اس قدر محبوب ہے کہ ان دس دنوں کے علاوہ کیا جانے والا عمل اس کے مقابلے میں اتنا محبوب نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ حضرت کیا دوسرے دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ ان دس دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل زیادہ محبوب ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں دوسرے دنوں میں کیا جانے والا جہاد جو ہے اس سے بھی زیادہ ان دس دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ رب العزت کو پسند ہے ہاں اس صورت میں جہاد زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے لکھ لے اور کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ لوٹے اس حدیث مبارکہ میں ذلحجہ کے پہلے عشرے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو کیے جانے والا عمل ہے وہ دوسرے دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے ان دس دنوں کے اندر جو عامال ہمیں کرنے چاہیے ان میں سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی کسرت کی جائے چنانچہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اس کی کسرت کرنی چاہیے اور دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ ذلحجہ کے پہلے دس دن وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹے لیکن یہ صرف مستحب ہے فرض اور واجب نہیں ہے اور یہ مستحب بھی اس لئے ہے تاکہ حجاج کے ساتھ مشابہت ہو جائے کیونکہ حجاج بھی ان دنوں میں ناخن نہیں کٹتے بال نہیں کٹتے تو ہماری ان سے مشابہت ہو جائے تاکہ جو اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش ان پر برسے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان دنوں میں دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو عبادت کرنی ہے چنانچہ ترمزی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دس دنوں میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے اور ان دنوں کی جو راتیں ہیں اس کی جو عبادت ہے وہ لیلہ تل قدر کے برابر ہے اور چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ کا روزہ رکھنا ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نوز الحجہ کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ اس کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ ماہ کام جو ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ نوز الحجہ سے لے کر بارہ زلحجہ کی اثر تک نوز الحجہ کی فجر سے لے کر بارہ زلحجہ کی اثر تک ہم نے تکبیراتِ تشریق پڑھنی ہیں ہر فرض نماز کے بعد مردوں نے انچی آواز سے عورتوں نے آہستہ آواز سے اور یہ تکبیراتِ تشریق کہلاتی ہیں ان کا پڑھنا واجب ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو حدیث پاک پڑی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین